مچھلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستوں کہاوت ہے کہ انسان تقدیر کو نہیں بدل سکتا یا پھر قسمت انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہے کیونکہ اگر انسان کی قسمت اچھی ہو تو وہ موت کو چھوکر بھی واپس آ جاتا ہے اور اگر قسمت خراب ہو تو انسان اچانک سے کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اگر آپ بدنصیب ہیں تو تب بھی آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے موتر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم فرمائے اسلام نے بھی اسی بات کا درس دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاؤ اور اپنے خالق کو پکارتے رہو قسمت اور تقدیر کے حوالے سے تمام اسلامی کتب اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات درج ہیں کہ جن کے پڑھنے سے حضرت انسان پر کئی راز آشکار ہوتے ہیں اگر غور کیا جائے تو تقدیر قسمت اور نصیب یہ تمام الفاظ عام طور پر ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں لفظ تقدیر کے لوگوی معنی ہوتے ہیں اندازہ مقدار اور بخت یہ بھی واضح رہے کہ تقدیر برحق ہے اور اس کو ماننا ایمان کی شرط ہے لیکن تقدیر کا مسئلہ بے حد نازک اور باریک ہے کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی صفاتِ الہی کا پورا آہاتہ نہیں کر سکتا بس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بیشک پہلے سے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی لوہے محفوظ میں لکھ رکھا تھا دوستو اس زمن میں آپ نے کئی ایک واقعات سن رکھے ہوں گے تاہم ہم آج آپ کو ایک ایسا حیران کن واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کی تفصیل آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کر دے گی یہ واقعہ بنگلہ دیش کے ایک گاؤں کا ہے یہ گاؤں دریا کے کنارے آباد ہے اور اس گاؤں میں ایک بوڑھا ماہی گیر رہتا ہے اس بوڑھے ماہی گیر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ہما وقت ذکر الہی اور درود شریف کے ورد میں مصروف رہتا ہے اس کا یہ معمول کئی سالوں پر موحید ہے اور ایک لمبے عرصے سے ایسی ہی زندگی بسر کرتا آیا ہے چند سال پہلے اس ماہی گیر کی بیٹی بیمار پڑ گئی اور وہ اس کو علاج کے غرض سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو جگر اور خون کی کئی ایک بیماریاں لاحق ہیں لہٰذا اس کا علاج نہ صرف مہنگا بلکہ اس میں وقت بھی درکار ہوگا غریب ماہی گیر نے بیٹی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ علاج شروع کریں ڈاکٹر نے ابتدائی معاینے کے بعد چند ٹیسٹ لکھ کر دیئے جن کو کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے کروانا تھا غریب ماہی گیر نے کسی طرح کر کے یہ ٹیسٹ کروالیے اور ڈاکٹرز کی خدمت میں حاضر ہوا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر سے ماہی گیر کی بیٹی کا معاینہ کیا اور عدویات تجویز کر دی جس کے بعد یہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آیا میڈیکل سٹور سے میڈیسن خریدنے کے بعد اس کی جیب میں پیسہ بلکل ختم ہو گیا اور یہ ماہی گیر کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گیا تاہم اس نے اس پریشانی کا حل رب عظیم کے ذکر میں نکالا اور تقریباً ایک ماہ کے بعد ایک بار پھر سے یہ اپنی بیٹی کو لے کے ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا اب کی بار ڈاکٹرز نے اس کو ایک اور بری خبر سنا دی کہ اس کی بیٹی کا آپریشن ہوگا تاکہ وہ زندگی کی طرف لوٹ سکے خریب ماہی گیر نے یہ بات سنی تو وہ سخت پریشان ہوا کیونکہ ڈاکٹرز نے آپریشن کی مد میں کئی لاکھ روپے اس سے مانگ لیے تھے اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر آیا اور اپنا سازو سامان اٹھا کر دریا کی طرف چل دیا تاکہ مچھلیاں پکڑ کر انہیں بیٹ سکے اور پیسے ہی کٹھے کر کے اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے دوستو یہ ماہی گیر حسبے معمول مچھلیاں پکڑ کر گھر لیا اور انہیں بیچنے کی تیاری کرنے لگا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس پر وہ ماہی گیر بولا کہ لاؤ تمہیں ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کاٹ کر دیتا ہوں اسے ہی پکالو جیسے ہی اس ماہی گیر نے ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی کو اٹھا کر کاٹنا شروع کیا تو اچانک ایک ایسا موجزہ رونما ہوا کہ ماہی گیر کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں کیونکہ مچھلی کے پیٹ سے دو سونے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں نکل آئیں جسے دیکھنے کے بعد ماہی گیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی ماہی گیر نے ان انگوٹھیوں کو بیچ کر اچھی خاصی رقمیں کٹھی کی اور انہی پیسوں کے ذریعے سے اس نے اپنی بیٹی کا علاج بھی کروا لیا یوں اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی اس حیران کن موجزے کو جس نے بھی سنا وہ سبحان اللہ پوکار اٹھا اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایسے کئی ایک واقعات تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہیں پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کئی ایک چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے انسان کی قسمت اس کی تقدیر بدل سکتی ہے قسمت جب مہربان ہوتی ہے تو وہ شکل نہیں دیکھتی تاہم انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہاوت بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اگر آپ 99 اچھے کام کریں اور کہیں آپ سے کوئی ایک کام غلط سرزد ہو جائے تو لوگ 99 اچھے کام بھول جائیں گے اور ساری زندگی اسی ایک غلطی کی وجہ سے جینا حرام کر دیں گے جب مقصد حیات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو اسے راضی کریں اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے جائیں سازشیں بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی خاص بات ہو مقافات عمل دستک دیتی نہ ہی اسے کسی درکے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے جو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ خود ہی کھول لیتی ہے آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے اور سبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں وہ سبر کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں دے گا حکم فرمائے گا اور موجزہ ہو جائے گا مشکل وقت میں ہمارا سبر کرنا ہی بتائے گا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے جتنا سبر رکھیں گے اللہ پاک ہمیں اتنا ہی بہتر عطا کریں گے جو لوگ سبر رکھتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں دوستو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کچھ لوگوں کا سبر ان کی خاموشی ہوتی ہے اور یہ سچ ہے کہ جس نے سبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا مشکل وقت میں سبر کرنا ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سبر رکھو ہر شئے آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے جس میں جتنا سبر ہوگا اس کی دعاوں میں اتنا ہی اثر ہوگا سبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پہ کوئی شکوا نہ ہو پوچھا گیا کہ سبر جمیل کسے کہتے ہیں تو آواز آئی کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ سبر درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک اپنے مقررہ بندوں کو عطا کرتا ہے سبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہے اسے برداشت کریں اور جو پسند ہے اس کا انتظار کریں یعنی کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک سبر دوسرا شکر ماہیگیر کی طرح سبر اور شکر سے اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہنے سے انسان کی تمام تر مشکلات حل ہو جاتی ہیں جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ